روشنی روشنی سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے آپ کی خدمت اقدس میں ہدایے درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم و صلی اللہ علیہ ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے پیر منگل بد جمعرات ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قرآن اور تصور عبادت پر ہم نے کل بھی پروگرام کیا اور آج بھی اسی موضوع پر جیسے کہ کل عرض کیا گیا تھا انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کل جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم موضوع ہوگا اور اس پر میں آگے چل کے انشاءاللہ بات کروں گا آج قرآن اور تصور عبادت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں جو مذاہب کا تصور ہے اور دیگر جو مذاہب میں عبادت کا تصور ہے اس کے فلسفے اور حقیقت کے حوالے سے آج جاننے کی کوشش کریں گے اور آگے چلیں گے تو اس حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا بندگی کا جو ادنا درجہ ہے وہ مومن سے کس انداز کا مقصود ہے اور عالی ترین اور مستحسن جو درجہ ہے عبادت کا اور جو پسندیدہ درجہ ہے وہ کونسا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور آج کے پروگرام میں انتہائی اہم نویت کے سوالات ہیں جو انشاءاللہ میں پیش کروں گا ابھی میں سرنامہ کلام میں اس لئے شامل نہیں کر رہا ہوں تاکہ کچھ آپ مزید دلچسپی اس میں شامل کر لیں اپنی اس پر بات ہوگی انشاءاللہ اللہ مامفتی محمد سحیل عظم جدی صاحب ایک ایسی شخصیت جو آج ہمارا پروگرام ضرور کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد آزمیں حج ہو رہے ہیں سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر حج قبول فرمائے ہر سال جاتے ہیں گزشتہ سال نہیں گئے تو ہمارے ساتھ حج ٹرانسویشن کی انہوں نے لیکن میں نے دیکھا کہ رنجیدہ سے تھے اور ان کا دل جو تھا وہ یہاں نہیں تھا وہ عرفات کے میدان میں ہی تھا جب ہم نے یوم عرفہ پر پروگرام کیا یہاں پر تو الحمدللہ ایک بار پھر اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے آپ کو کہ ماشاءاللہ ایک بار پھر سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں میں مبارک بات بھی پیش کروں گا اور سلام بھی پیش کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ قبل رئیس بھائی اور اللہ تعالی میری دعا ہے کہ آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے بلکہ جتے دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معروف علم الدین علامہ مفتی محمد عاصف صاحب جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ رحمت سہر میں بھی گاہے بگاہے آپ تشریف لاتے رہے کل بھی آپ تشریف لائے بہت امدہ کلام فرمایا آج ایک بار پھر آپ کو زحمت کلام دی گئی ہے تشریف فرما ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید کہوں گا ممتاز صاحب آپ کو پر آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے اچھا اسلام کے نظام عبادت اور دیگر مذاہب میں عبادت کا جو تصور ہے اس کے فلسفے اور حقیقت کے حوالے سے ہم اگر ہم جاننا چاہے تو کیا فرمایے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی و اصحابہی وبارک وسلم سب سے پہلے تو میں جو اسلام کا فلسفہ عبادت ہے میں اس پر انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا اور اس کے بعد جو مذاہب عالم میں ہے میں اس کا عرض کروں گا دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عبد کا اپنے معبود کی بارگاہ میں عبدیت کا اظہار کرنا خوشو اور خضو کے ساتھ اسے عام طور پر عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اچھا اب اسلام میں جو عبادت کے معاملات ہیں نمبر ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں جو عبادت ہے وہ معبود کے شایان شان ہے مثال کے طور پر یعنی میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ معبود ذات باری طالعہ ہے تو اس کی بارگاہ میں بھی کامل عبادت ہوگی کامل بندگی ہوگی کامل اطاعت ہوگی کامل تعظیم یہی مطلوب ہے اسلام میں دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ حکمت اور حقیقت پر مبنی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ انتہائی جامع ہے اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کا تصور انتہائی مطانت اور وقار کے ساتھ ہے جو کہیں اور کسی اور مذہب میں یا مذاہب عالم میں ہمیں بالکل نظر نہیں آتا اور یہاں پر یہ بھی اس کرنا چاہوں گا کہ مقصد عبادت کا کیا ہے وہ یہ ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جائے عبد اور معبود کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جائے اور یہ بات یاد رہے کہ جس طریقے سے معبود سے تعلق قائم ہونے کی نتیجے میں جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں تو وہ بھی عبادت کا بنیادی مقصد ہے مثال کے طور پر اب آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج ادا کرتے ہیں صاحبی نصاب ہونے کی صورت میں زکاة کی ادائی ہے ان تمام عبادات میں آپ دیکھیں کہ پاکیزگی کا تصور ہے آپ پاکیزہ رب کی عبادت کر کے گویا کہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں وہ پاکیزہ رب ہے جب اس کی بندگی میں جائیں گے اور اس کی بارگاہ میں اپنی عبدیت کا اظہار کریں گے تو گویا کہ اللہ رب العالمین وہ معبود آپ کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے گا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ خُل من اموالہم صدقتاً کہ اپنے مالوں کو نکالو اپنے مالوں میں سے زکاة کو نکالو کیوں اس لیے کہ زکاة جس مال سے نکلتی ہے اسے پاکیزگی عطا کرتی ہے اچھا اسی طریقے سے حدیث پاک آپ لے لیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے جس کے گھر کے باہر ایک نہر ہو صاف پانی کی اور اس میں وہ روزانہ نہ آئے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ کیسے رہے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو جو پانچ وقت وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے بھی گناہوں سے ایسا پاکیزہ فرما دیتا ہے کہ جس طریقے سے پانچ ٹائم غصل کرنے سے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہتا اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی میں ادائیگی کرنے کے بعد اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں رہتا اور یہاں پر یہ بھی میں ارز کروں گا کہ مذاہب عالم میں جتنی بھی عبادات ہیں چاہے کسی بد کی وہ عبادت کرتے ہیں چاہے کسی کی بھی آپ دیکھیں کہ اس میں تعظیم کا پہلو نہیں ہوتا بعض اوقات وہ تعظیم بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ تحقیل بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جس سے وہ مانگنا چاہ رہے ہیں اسے مانگتے ہیں اگر وہ مدعا پورا نہیں ہوتا ان کا مطلوب پورا نہیں ہوتا تو اس کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں بلکہ میں یہاں پر حدیث پاکست کروں گا کہ ایک صحابی جب ایمان لائے جب ایک صحابی ہیں جب ایمان لائے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارس کی یا رسول اللہ دو واقعات ایسے ہیں کہ ایک واقعہ جب میں یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہستا ہوں مجھے ہسی میری ہسی نہیں رکھتی اچھا جس میں رونے کا معاملہ ہے وہ بیٹی کو زندہ دفنانے کا معاملہ ہے جس پر ہستے ہیں کہا کہ میں سفر پر روانہ ہو رہا تھا تو میں نے گندم سے ایک اپنا بد بھی بنا لیا اور کہا کہ میں اس کی راستے میں عبادت کروں گا اب کہا کہ سفر لمبا ہوا تو بھوک زیادہ ہوئی تو میں نے کہا یہ کس کام آئے گا اس کو توڑا اس میں پانی ملایا اس سے روٹی بنا کر کھا لی میں نے تو کہا یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں ہستا ہوں کہ اپنے معبود کو میں نے جالی معبود کو میں نے کھا لیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے یہاں تحقیر بھی آتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ واحد معبود ہے کہ جس کی بارگاہ میں کبھی تحقیر نہیں کی جاتی بلکہ عبادات میں عبادات میں یہی ہے کہ اس کی تعظیم توقیر کی جائے اس کی اطاعت اور بندگی کا اظہار کیا جائے بہت امدہ ناظرین محترم میں نے اس رانہ کلام میں ایک سوال شامل کیا تھا کہ بندگی کا ادنا درجہ کون سا ہے کہ جو مومن سے کم از کم مقصود ہے اور مطلوب ہے اور جو عالی درجہ ہے جو مستحسن قرار دیا گیا ہے وہ کون سا ہے میں چاہتا اس پر کچھ ارشاد فرمائیم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق سے متعلق کلام کرتے ہوئے قرآن و جید میں ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا لانسانا فی احسن تقویم کہ ہم نے ضرور بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا تو وہ خالق کائنات ہے اس نے ترہ ترہ کی انواع و اقسام کی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے لیکن حسن تقویم کے بارے میں اگر اپنی کسی مخلوق کے بارے میں بیان فرمایا تو وہ انسان ہے یعنی انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی شہکار مخلوق ہے اب وہ ظاہری خلقت کے اعتبار سے حسن تقویم پر فائز ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی عالی اخلاق کی بلندیوں کو چھوٹا وہ نظر آئے وہ پیدائشی طور پر عام طور پر اللہ کا ولی نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ لیکن جب شریعت کی تعریمات پر عمل کر کے عمل کرتا ہے اور شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی قرب حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالی کے دوستوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے تو گویا کہ تعلیمات شرع اور عبادت اور بندگی کا جو تصور شریعت متحرہ نے دیا ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس طرح سے ہوا انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ضرورت پہلے ہوتی ہے ضرورت من بعد میں ہوتا ہے ہوا انسان کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے ہوا کو پہلے پیدا فرمایا انسان کو بعد میں پیدا فرمایا اسی طرح سے انسان کے اخلاق اور کردار کی بلندیوں پر اس فائز کرنے کے لیے تعلیمات اسلام کی ضرورت تھی رہازہ حسن تقویم پر ظاہری اعتبار سے جو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو شریعت متحرہ کے وہ احکامات اتا فرمایا جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اپنی بیست کا مقصد بیان کرتے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے مقارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا لیا تمام انبیاء اکرام تحذیب انسانیت کے لیے تشریف لائے اور لوگوں کی اخلاقی تربیت فرماتے رہے جیسے جیسے دور گزرتا رہا لیکن نبی آخر از زمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے جیسا کہ آپ نے سوال میں فرمایا کہ ادنا درجہ کیا ہے اور اعلیٰ درجہ کیا ہے تو اللہ تعالی نے ایک آیت مقدسہ میں اس کو بیان فرمایا چنانچہ ارشاد باری تعالی ہوا کہ یا ایوہ الناس اتقو رب یا یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ حق کا تقاتی ولا تموتن الا انتم مسلمون کہ اے ایمان والو اپنے رب سے ایسا درو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ آلہ ترین مثال ہے انسان کی کہ وہ اپنے رب سے اس طرح سے درے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ادنا اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تو کم سے کم ایمان کی دولت سے آراستہ ہونا تمہارا لازم اور ضروری اور تقوی جو ہے وہ قلب کی کیفیت کا نام ہے کہ قلب میں تقوی ہے یا نہیں ہے اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے ڈر ہے یا نہیں ہے یہ ہم جان نہیں سکتے ہیں اگر کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے تو جب آپ دے گا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تو کس سے ڈرتے ہیں تو وہ اپنے اس قول میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اب وہ کیا چیز ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرے کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو اگر وہ خارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی قدر کرتا وہ نظر آئے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی قدر کرتا وہ نظر آئے اس کا مطلب یہ کہ اس کے بارے میں یہ قسم کھائی جا سکتی ہے اور دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مزید ایک اور مقام پر جو اعلیٰ ترین مثال کا جو فالوورشپ کے لیے ہمیں ایک نمونہ پیش کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس اور بہترین تبلیغ کے نتیجے میں صحابہ اکرام پر مشتمل جو عظیم ترین جو ہے نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک جماعت مارز وجود میں آئی اللہ تعالیٰ ان کو رول موڈل کے طور پر پیش کر کے فرماتا ہے کہ وہ سابقون اولون کے جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے ترہ ترہ کی تکالیف اٹھائیں اور ہمہ وقت پیش پیش رہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان سے بھی راضی ہو گیا جنہوں نے ان صحابہ کو اپنا رول موڈل بڑھایا اور وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کی حسن و خوبی کے ساتھ اتبا کی رضی اللہ عنہم و رضی عنہ ان کے لیے بھی یہ سند ہے تو اللہ تعالیٰ نے آلہ ترین جو رول موڈل ہمارے سامنے مقاری میں اخلاق کا پیش فرمایا ہے وہ صحابہ اکرام ہے لیکن جہاں ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم درجہ کیا ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بہت زیادہ کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزان تو وہ ایسا رب ہے کہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں حضرت عمر کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا ایک وقفہ لینے چاہوں گا بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ سورة الرحمن کی آئیہ مبارکہ کو بھی آپ نے کوڈ فرمایا اور جواب بھی اپنا مکمل فرمایا تقریباً ایک مختصر ایسا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کر ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین محترم آپ کا خیر مقدم ہے علامہ مفتی محمد عاصف صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ایک انتہائی اہم سوال اس موضوع پر میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ پیش کروں گا ارزی کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے اس کی قبر پر جا کے پوچھا کہ کیا میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ کیا تجھے تیرے رب نے دو جنتیں عطا فرما دی تو اس نے کہا قبر سے آواز آئی کہ میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی اور اپنا وعدہ پورا فرمایا تو ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ ساری زندگی اگر کسی نے عبادت نہیں کی اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہوں میں ملوث بھی رہا تب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے اور سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سچی خبر کے طور پر اور ہمیں فرمایا کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف چل کر جاتا ہوں اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف بہت زیادہ تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے اور اس میں بندے پر یہ چھوڑ دیا گیا کہ میرے بندے تو کس تیزی سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہو جس تیزی سے تو چاہتا ہے جس تیزی سے تو اپنی طرف سے حرکت کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کئی گناہ زیادہ جو ہے تیری طرف متوجہ ہوگی تیزی کے ساتھ واہ واہ بہت ہی خوبصورت انداز مفضل صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا اور ملاوٹ کے حوالے سے کر دیکھے جائے تو دنیا وی طور پر بھی اگر کسی چیز میں ملاوٹ کی جائے تو یہ بہت ایسا عمل کہلاتا ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں مضمت ہوتی ہے ہر صورت تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ انسان کن کن امور کے ذریعے عبادت کی اصل روح میں ملاوٹ کرتا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے بظاہر تو عبادت ہو رہی ہے لیکن عبادت کی اصل روح میں ملاوٹ بھی ہوا کرتی ہے وہ کون کون سے امور ہیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے جب جان لیا جائے تو اس کے تدارک کے حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا اس کا تدارک کیسے ممکن ہے مصد صاحب کیا فرماتے ہیں یہاں پر میں اسلام کی اسلام میں جو عبادت ہیں اس کی جامعیت اور پھر اس میں مطانت اور وقار کا ہونا تو میں مختصرا یہ ارز کروں گا کہ آپ دیکھیں کیسی جامع عبادت اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی صف بصف کئی جماعتیں ایسی ہیں جو فقط قیام میں ہیں جو فقط رکو میں ہیں جو فقط تشہد میں ہیں جو فقط سجدے میں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نماز کی جو ایک ایک رکن فرشتوں کی صف بصف کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری جامعیت کے ساتھ مکمل نماز اپنے مسلمان بندوں کو عطا فرمائی کیا بات ہے کیا بات ہے اس میں قیام بھی ہے رکو بھی ہے تشہد بھی ہے سجدہ بھی ہے کہ انسان جب اپنی پیشانی زمین پر لگاتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ عبدیت کا ایک عالی مظہر ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس نے اپنی عزت والی چیز زمین پر ٹکائی ہے میری خواہد تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے پر فخر کا اظہار فرماتا ہے پھر اس میں مطانت اور وقار دیکھیں کہ ارحم الراحمین بڑا بادشاہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے خالق و مالک ہے اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو پہلے وضو کرنا ہوگا اس کے بعد کپڑوں کو بھی خیال کرنا ہوگا پورے پروٹوکول کے ساتھ مطانت اور وقار کے ساتھ جگہ بھی صاف ہو اچھا پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ مردوں کے لیے جماعت لازمی ہے تو یہ بھی حکم ہے کہ جماعت کی طرف بھی جاؤ تو دوڑتے میں مجھ جاؤ مطانت اور وقار کے ساتھ جاؤ اچھا پھر یہی انصر آپ دیکھیں کہ زکاة میں بھی ہے روزے میں بھی ہے حج میں بھی ہے یہ تمام چیزیں مطانت اور وقار ہر عبادت میں آپ کو نظر آئے گا پروٹوکول آپ کو ہر عبادت میں نظر آئے گا اچھا جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ میں اس میں یہ ارس کروں گا کہ عبادت کی روح جو ہے نا وہ اخلاص ہے کیا بارہ؟ اخلاص مخلصین اللہ الدین کہ دین کے لیے خالص ہو جاؤ کہ چونکہ اخلاص ہے تو اخلاص کا تقاضی یہ ہے کہ رضاِ الٰہی کے علاوہ اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد عبادت میں نہ ہو چونکہ یہ اخلاص بنیادی چیز ہے نا تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عبادت کریں تو رضاِ الٰہی کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو جب خالص مقصد یہی ہوگا کہ مولا تیری رضا چاہیے تو اب یاد رکھیں کہ جتنا اخلاص بڑھتا رہے گا عبادت کی روح آپ کو حاصل ہوتی چلی جائے گی اور یہ اخلاص خدا نہ خاصتہ کم ہوتا رہا تو عبادت کی روح اتنی آپ کو حاصل نہیں ہوگی یہاں تک کہ خدا نہ خاصتہ اگر عبادت کی جو اصل اخلاص ہے اسی کا فقدان ہو جائے تو یاد رکھیں کہ عبادت کی جو روح ہے نا وہ مسلسل مجروح ہوتی چلی جائے گی مثال کے طور پر شرک سے کیوں منع کیا گیا کیوں ملاوٹ ہے ملاوٹ ہے اچھا ایک ملاوٹ کی بھی کئی اقسام ہے ملاوٹ کی بھی کئی اقسام ہیں اچھا کچھ ملاوٹیں ایسی ہوتی ہیں یعنی آپس میں چیزیں مکس کی جاتی ہیں دوائیاں ہوتی ہیں کچھ اور چیزیں مشروبات ہیں عطریات ہیں مکسنگ ہوتی ہے اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے لیکن اصل چیز میں نقل کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ چیز اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ایک عام جاہل شخص کو بھی معلوم ہو جائے کہ اصل چیز میں ملاوٹ ہے وہ تو کاندار سے لڑنے پہ تیار ہو جائے گا کہ تُو نے پیسے پورے لی ہے لیکن مجھے ملاوٹ والی چیز دی ہے یعنی عام چیزوں میں ملاوٹ برداش نہیں تو عبادت میں پھر ملاوٹ کیسے برداش ہو سکتی ہے عبادت تو ایک گرانڈ ہے نا اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے اس کی روح ہے اس کا مقصد ہے تو جب اخلاص خدا نہ خاصہ ختم ہو جائے تو عبادت کی روح مسلسل مجروح ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ روح حاصل ہی نہیں ہوتی شرک سے منع اس لیے کیا گیا ایک انتہائی تعقید کے ساتھ نفی کہ اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمُ نَعْزِيمِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَقَ بِهِ کہ بے شک اللہ رب العالمین جو شرک پر مرے اس کی مغفرت نہیں فرماتا وَيَغْفِرُ مَادُونَ دَالِكَ لِمَا يَحْشَا اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اگر اللہ رب العالمین کا کرم جوش میں آ جائے تو مغفرت فرما دیتا ہے لیکن شرک ایسا گناہ ہے ظلمِ عظیم ہے کہ اس کی مغفرت کیوں کہ یہ عبادت میں بلاوٹ ہے یہاں تک کہ شرکِ خفی ریاکاری وہ بھی اللہ رب العالمین نے گوارہ نہیں فرمائی اس کے پیارے محبوب آدھے کے سلام نے گوارہ نہیں فرمائی قرآنِ قریم میں کئی مثالیں ایسی ہیں کہ اگر تم نے اس میں ریاکاری کی ریاکاری کیلئی کیا ہے تو اس کا تمہیں کوئی عجر نہیں ملے گا مثال کے طور پر نفسِ عبادت میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہے روزے رکھتا ہی نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کیلئی کچھ دیر کیلئی بھوکا پیاسا رہا لوگوں کو دکھانے کیلئی کھڑا ہو گیا تو یہ نفسِ عبادت میں ریاکاری ہے اس کا کوئی عجر ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر صفاتِ عبادت میں ریاکاری ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ دجال کا ذکر کر رہے ہیں آقا علیہ السلام تشریف علیہ فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑی علامتِ قیامت نہ بتاؤں صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ بتلائی ہے تو فرمایا کہ علامتِ قیامت یہ بھی ہے کہ آکمی نماز بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا تھا تو سوال یہ ہے کہ بھائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے شریعت کو مطلوب ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام علامتِ قیامت بتا رہے ہیں فرما رہے ہیں اس لیے فرمایا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوگا کہ کوئی دیکھنے والا شخص اسے دیکھ رہا ہے اس لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے ورنہ اکیلے میں گلاتیاں مارتے ہیں پھر تو پھر کوئی عجر نہیں ہے اس کا پھر اللہ رب العالمین روز قیامت فرمائے گا یہ ملاوت ہے پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا روز قیامت کہ جس کے لیے پڑھا تھا جس کے لیے عبادت کی تھی جا ان سے لے آج ہم تجھے کوئی عجر عطا نہیں فرمائیں گے کیا بات کیا کہنے سبحان اللہ ناظرین محترم یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور دانستہ یا نادانستہ اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو ہماری عبادات کی اصل روح کو متاثر کر رہا ہے تو ہمیں اسے اجتناب برتے ہوئے عبادات میں اخلاص کو شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ عبادت جو ہے خالصتا جو عبادت اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے حضور جب پیش ہو تو اخلاص کے ساتھ پیش ہو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور نسب العین ہونا چاہیے سوالے سے اچھا عبد تو ہر مخلوق ہے لیکن عبدیت جو ہے وہ انسانیت انسان سے ہی تقاضہ کیا گیا ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویسے تو مخلوق ساری ہیں لیکن انسان سے عبدیت کا تقاضہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اصل میں اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا لستو بی ربکو اور انہوں نے کہا قالوا بلا شہدنا کیوں نہیں ہے تو ہی ہمارا رب ہے تو وہ عالم ارواح میں اقرار کر کے آیا ہوا جس کو اقل و شعور کے نور سے منور فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے دیگر تمام مخلوق کے مقابلے میں اشرف کیا لہذا وہ اشرف المخلوقات اسی اعتبار سے کہلاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اقل و شعور کے نور سے منور فرمایا جس کی بنا پر وہ خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے تو جس مخلوق میں معرفت حاصل کرنے کا جوہر رکھ دیا گیا اس ہی معرفت کا تقاضی یہ ہے کہ جتنی خالق کی پہچان بڑھتی جائے گی اتنا ہی تقاضی عبادت بڑھتا چلا جائے گا کہ تُو نے مجھے پہچان لیا تُو نے میری عظمت کو پہچانا ابھی تُو نے کما حق کو ہو میری عظمت کو پہچانا نہیں ہے تو اپنی استعداد کے مطابق جس قدر مجھے جان چکا ہے اب بتا اس کا کیا تقاضی ہے کہ اپنی جبین نیاز کو میری بارگاہ میں جھکانا نہیں چاہیے تو اصلاً اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر وہ جوہر رکھ دیا اور اس جوہر ہی کی وجہ سے وہ اشرف کہل آیا کہ یہ وہ جوہر ہے جو خالق کی پہچان اور معرفت کرواتا ہے اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ الٰآخِرِ الٰآیاء کثیر چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں رات کے بدل کر آنے جانے میں اور کشتیوں کے چلنے میں اور ہواوں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں لآیات نشانی ہے لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں تو یہاں پر بھی مطالبہ نشانی جو ہے ان کے لیے ہے جو باشعور ہیں لہٰذا جن کو شعور عطا فرمایا ان سے آلہ درجے کا مطالبہ کیا اور یہاں پر ایک اور توجہ طرف ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات کی بہت ساری چیزوں کو ذکر فرمایا متنوے چیزوں کو ذکر فرما کر فرمایا لآیات اور یہ ہمیں باور کروا دیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں ان سے چمٹ کر نہ رہ جانا یہ نشانی ہے اور نشانی منزل کا پتہ دیتی ہے تو تمہیں اس کے ذریعے سے اسی دعوے تک پہنچنا ہے اسی اپنے گواہی تک کہ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے اس کو اشرف بنایا ہے اس اعتبار سے اس سے تقاضہ کیا جا رہا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالی کی تمام مخلوق اللہ کی حمد کر رہی کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ اسی کی حمد کر رہا ہے اب بندہ کہتا ہے کہ کہاں کر رہا ہے کافر تو نہیں کر رہا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جمادات نباتات ان کی تسبیحات ہمیں نظر نہیں آتی ہیں تو اللہ کا یہ دعویٰ ثابت کیسے ہوگا تو تسبیح کی تین اقصامیں جس میں پہلی قسم یہ ہے کہ تسبیح خلقت کہ کوئی اپنی زبان سے تعریف کرے نہ کرے شیعہ کا وجود خالق کی عظمت کا پتا دیتا ہے ہر شیعہ میں ایک نشانی ہے جو اس بات کا پتا دے رہی ہے کہ وہ واحد اور یقتہ ہے تو یہ تسبیح کی قسم تو اللہ کی مخلوق کے ہر ایک ذرے ذرے میں پائی جاتی ہے اور ایک تسبیح معرفت ہوتی ہے کہ جس کو معرفت کا جوہر یعنی انسان اور جن جو ہیں ان سے یہ تقاضہ کیا گیا کہ جن کو شعور عطا کیا ہے وہ شعور کی بنیاد پر اعلیٰ درجہ کا مطالبہ ان سے کیا گیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا یہی وجہ ہے کہ ہم احکام تکلیفیہ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہر آقل بالق پر لازم تو آقل پر کیوں لازم اس لیے کہ عقل ہوگی تو خدا کے خطاب کو سمجھے گا اور خدا کے خطاب کو جب سمجھنے کی صلاحیت ہوگی تب ہی اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اب اس پر عمل کر اور پاگل سے یہ مطالبہ نہیں ہے تو جس کو جتنی استعداد اور اللہ نے جتنی صلاحیت اتا فرمائی ہے اس حکیم نے اپنی حکمت کے تقاضے کے تحت اس سے اتنائی مطالبہ فرمائی ہے انسان کو عبادت کا مکلف بنایا اس کے لیے احکامات واضح فرما دیئے جمادات و نباتات کا ذکر ہوا اور لِللہِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ یقیناً یہ جو تمام کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و سنہ بیان کر رہا ہے اس حوالے سے مفت صاحب نے ارشاد فرمایا اب یہ جو نباتات ہیں یہ کس طرح عبادت کرتے ہیں اور یہ جو دیگر چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آیا یہ کیسے ممکن ہے اور کس طرح کی عبادت ہے اس پر بات کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کر ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج قرآن اور تصور عبادت کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انسانوں نے انسانوں کی عبادت کا طریقہ اور دیگر مذہب اسلام میں عبادت کا تصور اور دیگر مذہب میں اس کے کمپریٹیولی بھی بات ہوئی اور بہت اچھے انداز میں مختلف جہتوں پر بات ہوئی ابھی جب مفتی صاحب نے جواب انعید فرمایا تو اس میں یہ ہے کہ تمام مخلوق عبادت کرتی ظاہر نباتات ہیں ہیوانات ہیں جمادات ہیں تو ان کا طرز بندگی کیسا ہوتا ہے یہ بھی جان لے اگر ہم تو ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہمیں تو اللہ رب کریم نے اشرف بنایا ہے مخلوق میں تو ہمیں کس قدر مستحدی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے کیا فرماتے ہیں اچھا ایک بات تو میں یہ اس کروں گا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ عبدیت کا اپنے معبود معبود کی بارگاہ میں عبدیت کا تظلل اور خشور خضو کی ساتھ اظہار کرنا یہ عبادت ہے اچھا اس میں کیا ہے کہ جان و مال دونوں کے دونوں جب اللہ کی بات آ جائے تو پھر نہ جان کی پرواہ کی جائے مال کی پرواہ کی جائے اسے اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا جائے مثال کی تو اوپر نماز ہے اس میں جان کا بھی جو کھم ہے پھر مال کا بھی ہے اچھے کپڑے پہننے آپ کو موطر رہنا ہے اچھا اسی طریقے سے زکاة دونوں چیزیں موجود ہیں اچھا روزہ ہے اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں حج ہے آپ مال بھی خش کرتے ہیں جاتے ہیں وہ شکرد بھی اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو فخر بھی فرماتا ہے گناہوں کی بخشیج بھی فرماتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس کا پیکر بن جانا چاہیے کہ شریعت ہم سے یہی چاہتی ہے دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہر چیز کی بندگی کا جو اور مخلوقات ہیں ان کی بندگی کا طریقہ کیا ہے ہم تو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کی ادائیگی ہوگی ہمارے ادائیگی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ جتنے حکول عبادت کے معاملات وہ کرتے ہیں تو یہ ہماری عبادت ہیں یعنی آپ مسجد میں ہیں تب بھی عبادت ہے مسجد سے باہر ہیں تب بھی عبادت ہے گھر میں تب بھی عبادت ہے یعنی آپ زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار کر ایک ایک لمحہ زندگی کا عبادت بنا سکتے ہیں اب یہ چیزیں ہیں ان کی بندگی کا طریقہ کیا ہے دہیں قرآن کریم نے ایک باتوں میں یہ سمجھائی ہے کہ ربنا ما خلقتا ہادا باطلا کہ ہمارے رب نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہر چیز کو کام والا بنایا ہے بلکہ میں قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ پیش کروں گا بڑے واضح انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اپنے رحمان کی اپنے رب کی تسبیح نہ پڑتی ہو لیکن اے انسان تم ہر ایک کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے یہاں تک کہ صوفیاء نے فرمایا کہ دروازہ ہم جب بند کرتے ہیں کھولتے ہیں یہ جو آواز آتی ہے یہ دروازے کی تسبیح ہے کہا کہ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے امتحان میں پڑ جاؤ گے ٹھیک ہے نا اچھا دوسری بات یہ ہے جو اس میں یوں سمجھ لیں بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا مثال کے طور پر سورج کے لیے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجَ کہ ہم نے اس سے سراج بنایا ہے چراغ بنایا ہے اسی طریقے سے چاند کو روشنی دینے والا بنایا وَجَعَلْنَا سِرَاجَ وَحَاجَ پھر اس کے ساتھ زمین کو کیوں بنایا کہ اس پر ہم چلتے ہیں اس پر ہم اپنے مکانات بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو وَعَلَامَاتَ وَبِن نَجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ پرانے زمانوں میں اس کے ذریعے راستوں کا تائین ہوا کرتا تھا چاند کے ذریعے چاند کو دیکھا تو ماہِ رمضان شروع ہوا پہاڑوں کو میخے بنا دیا پہاڑوں کو وَالْقَ فِي الْأَوْدِ رَوَاسِيَا ہم نے زمین میں میخے بنا دیا ہے اچھا اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں یہ تو اب مظاہرِ کائنات ہیں اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آسمان سے پانی برسا پہلے بادل آتے ہیں بادل اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر معمور ہے پورا انوائرمنٹ بن جاتا ہے مخصصہ پتہ جل جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج اور چاند ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے یعنی کبھی آپ آپ نے یہ دیکھا کہ سورج نے اپنا کام نہ کیا ہو کسی دن طلوع ہونے میں لیٹ ہو گیا ہو کاج میں لیٹ ہو گیا ایسا نہیں ہے جو رب تعالیٰ کا حکم ہے بلکل اسی ٹائم پر وہ طلوع ہوگا اور اسی ٹائم پر جو غروب ہونے کا ہے غروب ہو جائے گا چاند کا جو وقت ہے اس ٹائم پر آئے گا یہ تمہارے دیکھنے کیلئے دیکھو اسے تمہیں اسے دیکھو پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں بادل آتے ہیں پانی برستا ہے زمین پر پانی برستا ہے اچھا بعض زمینیں ایسیتی بھانج ہوتی ہیں بعض زمینیں زرخیز ہوتی ہیں پھر اس میں سے آپ دیکھیں کہ کیا کیا زرخیز چیزیں اللہ رب العالمین ہماری لئے نکالتا ہے اچھا پھر آپ دیکھیں بیج ڈلے پھر اس میں سے کمپلیں پھوٹتی ہیں پھر پودا بنتا ہے زمین کو پھاڑ کر یہ ایک عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین اس کی حکمتیں ہیں کہ ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے یہاں تک کہ جانوروں کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کا کام کیا ہے بہت سے جانوروں کو تم کھاتے ہو بہت سے پر سواریا کرتے ہو بہت سے جانور تمہارا بوجھ ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے کر جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ چوپائوں میں تمہاری لئے عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں کبھی تم نے غور کیا ہے کہ دودھ آتا کہاں سے ایک طرف خون ایک طرف گندگی ہے درمیان سے صاف شفاق دودھ آ رہا ہے شہد کی مکھی کا معاملہ ہے یعنی الغرض اللہ تبارک و تعالی نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لئے پیدا فرمایا وہ مخلوق اپنے مقصد میں لگیوی ہے اور یہی اس کی بندگی کا اظہار ہے یہی اس کی بندگی ہے میں یہ کہتا ہوں آخر میں کہ ان ساری مخلوقات کو دیکھ لیجئے ہر کوئی اپنے اعتبار سے اللہ تعالی کی بندگی میں مصوف عمل ہے کوئی اور کام ہی نہیں ہے ایک انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ بندگی کا اظہار نہیں کرتا وہ عبادات میں بھیلا ہوا ہے سستی کر رہا ہے تو میں آخر میں ایک شعر پڑھوں گا فرمایا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج ستارے تیری زیا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے کیا بات کیا بات اچھا ایک مسلمان کے لیے عبادت سے حصول کیا ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرما دی ایک شعر میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو اصل میں عبادت کا کی اگر تعریف دیکھیں ہوا فعل المکلف علا خلاف ہوا نفسی تعظیم اللی ربی کہ وہ آقل اور بالک کا ایک ایسا عمل ہوتا ہے جی کیوں کر رہے ہو اپنی مرضی کے خلاف تعظیم اللی ربی صبح نیند آرہی ہے فجر میں حیاء علیہ السلام کی صدا پر اٹھ رہا ہے نہ اٹھو سوتے رہو نیند کتنی پیاری چیز ہے کہتا ہے اٹھوں گا اپنے نفس کے خلاف کروں گا کیوں کروں گا تعظیم اللی ربی السلام تو خیر من النوم ہاں تعظیم اللی ربی تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو اس ان عبادات کے مقصد کے حصول تک پہنچانے کے لئے گویا کہ یہ اپنی ذات کی نفی کرنا ہے عبادات عبادات کرنا اللہ کی فرمابرداری کرنا اسی لئے اللہ تعالی نے جو عبادات بندے پر لازم کی ان کی دو اقسامیں ایک عمر معقول ہے ایک عمر تعبدی ایسی عبادات جو عقل میں آتی ہیں جیسے نماز پوری سمجھ میں آتی اور ایسی عبادات بھی ہیں جو عمر تعبدی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی اس سے انسان کا امتحان لیا گیا کہ عقل کو فوقیت دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کو فوقیت دیتا ہے اللہ کے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا جو ہے یہ عبادت ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا عمر تعبدی ہے صفہ مروہ دوڑنا ہمیں اب پانی کی ضرورتی حضرت حاجرہ کو تھی ہمیں تو نہیں ہیں عقل عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد تو اللہ تعالی نے دونوں اعتبارات سے احکام اور عبادات لازم کر کے بندی کی اس اعتبار سے بھی آزوائش کر لی کہ وہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل کو فوقیت دیتا ہے یا اللہ کے حکم کو فوقیت دیتا ہے اور اب مقصد کے حصول پر جائیں تو یا تو جنت اس کا مقصد ہوگا اور یہ بھی عالی ترین مقصد ہے کہ اس کی رغبت دلائی گئی یا اللہ تعالی کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنا ایک مقصد ہو سکتا ہے اور تیسرا ہے کہ جنت کے اندر اعلان کیا جائے گا کہ جنت یوں تمہیں سب کچھ مل گیا تو سب کہیں گے کہ سب کچھ مل گیا اللہ نے وعدہ پورا فرمایا لیکن بعض لوگ کہیں گے کہ ہم نے اس لیے تو یہ عبادت نہیں کی تھی تو کہا جائے گا کیوں کی تھی کہا ہم نے تو اپنے محبوب کے دیدار کے لیے عبادت کیا میں بہت شکریہ دے کروں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار سے مشرف فرمایا صاحب آپ تشریف اللہ آپ کا بہت شکریہ دے کروں گا دعاوں کی درخواست کے ساتھ ناظرین محترم اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام نعمتوں کو تخلیق فرمایا انسان کے لیے اور انسان کو تخلیق فرمایا اپنی عبادت کے لیے اس بات کو ضرور محسوس کرنا چاہیے انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے قرآن اور فطرت یعنی نیچر کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ